اعوذ باللہ السمیل غلی الضغیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابل قاسم الحمدلہ وعلی اہل بیتیت یعین الطاہری اما بعد فقط قال الحسین اتشان انا قتیل لتشا اربابِ ازا آج روزِ اربعی کے مکمل ہونے کا وقت ہو چکا ہم کل سے اسلسل ان کی یاد منا رہے ہیں جن کی میتیں سال بر سے زیادہ بغیر سر کے تقنی تصور پوچھتا ہے اور جو ریوائیات بتاتی ہیں آپ تو مسنطل تھوں چکے ہیں میں تھوڑا بھرے اس سے بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اربعی اس کا نام جو پڑا وہ کیوں تھا ہے چہلو یہ ذہنوں میں رہنا چاہیے تو روزِ آشور سے لے کر مسنسل جب سے حسین قتل کیے گئے بیت المقدس کی زمین کا کوئی پتھر اٹھائے گا خونِ دادا جوش مان کے نکل بہت خیر گھتو ہے انشاءاللہ آپ کے ماتے بھی ادا ہو جائے ایک سبب یہ ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جس سے روز غریب پیاسا زبا کیا گیا نہ آسمان کو کل ہے نہ زمین کو چاہے اسی آشور سے آسمان سے خون کی پارش کا سلسلہ شکریہ اور چالیس یوم تک مسلسل خون کی پارش ہوتی ہے اسی کا نام اربعی جس کی مظلومیت پر زمین و آسمان گریہ کنا ہو وہ صاحبات اقل و فہم دے اللہ وہ اکبر میں تو کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں جو دل اللہ نے حسین کو دیا تھا وہ کسی کے پاس دل نہیں تھا کسی مظلوم کے پاس نہیں تھا عزیزوں غریب مظلوم نے ہر انتہان دیا ہر انتہان دیا انتہا یہ ہو گئی کہ حسین نے اپنی عزتوں کبھی امتہان دی آپ کا ذہن نہیں پہتی یہ وہ حرم ساتھ حسین لے کے کربلا گئے تھے جو کبھی کھر کے آگن میں سورج کی گروں میں نہیں آئے تھے آئے میں کہاں سے جملے نہ ہوگا کبھی بھی آگن میں سورج کی روشنی میں باہر نہیں آئے تھے اور نامحرموں کی لاکھوں کے پھیڑ میں بے جادر وہ گزر رہے حسین نے اپنی عزتوں کا امتہان اسی برہ دیا ہے عزیزوں لوگ زندان شاب میں قیدی آگئے قیدی زندان شاب میں آگئے اور کیا کیا جملے یزید نے کہے سجاد کا کلیجہ چھڑنی ہوگا اللہ حضرت بس مختصر سے وقت میں آپ بھی زہم درابطہ سب گرات کر باپ کو لے چلوں جہاں ابھی تک چھوہ نہیں گیا ہے جب قید خانے میں آلِ نبی قید کر دیئے گئے جہاں ایسا خرابہ تھا ہوں مکام کیا کھو دن کی برابر دھو رات کی شب یہ آپ نے سنا دن کی برابر دھو رات کی شب میں آپ سے پوچھتا ہوں اہلِ حرم قید کتنے دن دیں پورے سال پر جاڑے کا موسم میں گزرا اسی حال کہاں ہے آپ نے جب کہاں سے آپ برسات کا بھی موسم اسی حال میں گزرا گرمی تو قیامت کے تھی ارباب مقاتل لکھتے ہیں سفر کی سومتیں جو بھی رہی ہو لیکن خیلیوں کے چہرے کے گوش دور گئے تھے تو سمور شد نہ دادا ہو کیا حال تھا اللہ ہو کن کن جبلے کے طرف چلوں مسائل پڑھوں یا زیارت یا ناہیہ پر ایک نظر تائرانہ دوڑھاؤں جس میں ایک اکیلہ مرد قیدی ہے جس کے لئے امام زمان کہتے ہیں سلام ہو اس خیلی پر جس کے گوش زنگیرے کھا گئے ہیں ارباب اعضاء دنیا کے تمام ممالک کا ایک قانون ہے جب قیدی زندان میں ڈال دی جاتے ہیں تو ہتکڑیاں اتار دی جاتی ہیں آپ پہنچ گئے میرے خیال ہتکڑیاں اتار دی جاتی ہیں رسم کھول نہیں جاتی ہیں لیکن یہ نفید کی آل کا مقدر تھا نہ ہتکڑیاں اتری نہ زجیر اتری نہ رسم کھولی نہیں اسی میں بچی ترک کہ وہ بھی اممہ میرے گلے کی رسم گیر کیا ہوا بیتا کب وہ بھی اممہ سام سلید کیا تن کیا پڑھوں اربا بیال آپ کو معلوم نہیں کیسے کیسے دیکھیں مظلوم تھک جائے تو کوئی تاجیم نہیں مجروع جس کو زخم لگائے جا رہے وہ تھک جائے تو کوئی تاجیم کا مقام نہیں اگر ظالم تھک جائے بچی یہی رات کو رو رہی ہے پورے شام میں خبر بوجی ایک بچی نجانے کس درد کی ماری ہے جو بے ساختہ ہوتی ہے دو جملے اس موضوع پر بچی کے رونے کی آواز کہا پہنچی یزید کے محل تک اسے حصہ یا نید میں خلل ہو رہا تھا اس نے جلاب کو بلایا تازیانہ داروں چھو لیا جاؤ تازیانے مار مار کر اس بچی کو چھپ کرو ہائے کربلا سے تماشی تازیانے کھاتی ہو جلی نہیں اداداروں پر بات ہی کچھ اور نہیں لے جا رہا ہو آپ تصور نہ کریں قید خانے میں قیدیوں کو مزید عذیت نہیں دی جاتی جب تک اس کے حق میں فیصل آ جائے ارے سکینہ کتنی بری بذروم ہے خور کر رہے آپ یزید کیا لے جاؤ تازیانہ تازیانہ مار مار کر سکینہ کو چھپ کر آؤ کلیجے میں ہے طاقت سل جملہ خدا کی خصم مراد بھر پریشان رائیس موضوع پڑھنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ اس کو کتاب میں پڑھا ہے وہ تازیانہ بردار کھڑے ہیں یزید کے خود پر تازیانہ اس کے سامنے رکھ دیا یزید گھمرا گیا یہ کیا ہوا یہ تم نے کیا کیا میں کہہ رہا ہوں تازیانہ مار کے چھپ کر آؤ تم نے تازیانہ رکھ کیا میرے قدموں پہ یزید ہم سہل پوچھ جتنا تازیانہ مار تے بچی اترہ ہی زیادہ ہوتی سے اے یزید ہم تھک گئے مار دے مار دے مگر بچی کا گریہ بند رئی ہوا اتنی بری منزل روضہ پر اب ہم سے دن لگا دو منزل بکھلا بڑا مسائل سمیر بڑا بہتر ایک چھے بہین کالی اسلام ایک چار برس سکینہ دو بھائی بہنوں میں ظالموں سے اپنا خور لیا جب بچے نے دان کھوڑا کر گلا میں فوجوں میں تلاتم بپا مقتل لکھتا ہے آزا تلوارے پھیک کر کر رکھے ہوگئے ارے بے زبان ہے جب پانی پھلا دی آپ غور کر میں لار رہا ہو اپنی منزل پر اصغر میں جب اپنے سوکھے ہوئے ہوتوں پر زبان پھیلی نہ تو ظالموں نے تلوارے پھیک کیا غضب ہے معصوم پانی مانگ رہا ہے اسے دو بود پانی دے دیا جائے یہ اصغر کی پیاس کا اثر لئینوں پہ پڑا ادھر تازیانہ برداروں پہ کیا اثر پڑا اے یدید اب مزید سکینہ پر ظلم نہ کرا بڑی مظلومہ بچی ہے اپنے بڑے تازیانے مارے ام تھکے مگر بچی خامو جگہ ہوتی بس ازاداروں بچی کا انتقال ہوا خبریں پھیلنے لگی پورے شام میں یدید گھبرا گیا کہیں ایسا رہو کی یہاں انقلاب پکا ہو جائے اس میں تاریخ بتاؤ اہل حرم کب شام کے زندان سے رخصت ہو ہے کب رہائی ملی تیرہ سفر کو ملی ہے تیرہ سفر کو اہل حرم کو رہا کیا گیا سکینہ کے مر جانے کے بعد پانچ پڑھ ضرور لگنا مگر آپ کے حساب کو یگا کر ہوں اچھا سارے قیدی دربار میں ہے دربار بنی زندان میں ہے مجھے آپ یہ بتائیے کیا کوئی قیدی رہائی کے بعد خوش تھا کوئی خوش نہیں تھا کس مو سے گھر جائیں گے کس مو سے گھر جائیں ہماری توفیر وہ تو پامان کر دی گئی ہماری ذات دبا ہو ورمان کر دی گئی کس گو سے ہم کھر جائیں گے لیکن سننا حدیدو جتنی بھی دیا تھی قید خالے میں سب کی یہ عارضو تھی اللہ ہمیں یہی موت آ جائے ہم گھر کا مو نہ دے انشاءاللہ جب بھی اللہ ہم بھر بھر دے گا رہا یہی موت آ جائے مر جائے مدینہ کا مو نہ دیکھ نہ رہتی اللہ ایک سکینہ کے جو روز زندہ پہ بیٹھ کے پرندوں کو جاتا دیکھ کر کبھی بائی سجان سے پوچھتی ہے کبھی بیم بھوچھتی ہے یہ پرندے کہا جا رہے اگر جواب یہ ملا اپنے اپنے گھروں کو جا رہے کلے کے سکینہ کے اوک اٹھتی ہے پوپی اممہ ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا ازاد ازاد جمعہ بیگ رہا ارے بی بی یہ چارے جو مر جائے گھر کا مو دیکھ رسیب رہو سکینہ کی آن دو وطن جاؤ آئے سکینہ کے رسیب جو آنا چاہتی تھی وہ قید خانے میں مر گئی اور جو نہیں آنا چاہ رہے سب مدینے آگئی ازاد تو نے تصور کیا جسے آنے کے خائد تو قید خانے میں مر گئے مگر ساری بی بی پلٹ کی آئی بس رہائی ہوئی اسباب ملے تبرکات ملے اس کے بعد میرا بیمار آقا کھڑا ہوا یزیز سے جا کے کہہ دیں میرے چچا کا علم مجھے حوالے کر دیں میرے چچا کا علم میرے حوالے کر دیں علم ملا کا یزیز کی طرح ظکمہ ہے آپ کوئی خواہش تو نہیں کہ کوئی خواہش نہیں ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں واقع لو عزیز سر حیش ودایہ میں تفسیز نہیں بات کروں گا ایک ایک وارث نے اپنے اپنے سر کو اپنے ساتھ لے لیا اور یہ قافلہ چلا آگے بڑھتے بڑھتے خید خانے میں سکینہ سے الویدہ ہوئی آگے آگئی آگئی کربلا کی سر لو عزیز اسی کا نام روز اربعی ہے آج اہل حرم بلاقات کے لئے نہیں آئے ہے میتوں سے سر جو کر دفل کرنے آئے حضر داروں قافلہ پہچا زینب قلیجہ جیسے پھڑ گیا ہو ناکر سے اپنے کو گرایا ہے اتری نہیں ہے زینب ناکر سب کو لیے ہوئے جملے کہاں سے پڑھوں اللہ اکبر عرباب مقاتل میں آگائے مجاہد لکھتے ہیں جب بیویاں یہ کچھ بیویاں تو خریوں کو جو چل رہی تھی نا جب پاؤ رہتی تھی زمین لال ہو جاتی تھی جب پاؤ لال زمین سر ہو جاتی کسی نے امام سجاد مجاہد کیا ہے کہ ان بیویاں کو اتنا مارا گیا ہے اب اتن زخم پہ رو جب ہرے ہیں اللہ وقت لوگ غریبوں کا لُٹا ہوا قادرہ جت خبرستان کی جانب رونما ہوا ہر طرف نگاہ دور آئی پورے میدان میں میرانی سمادہ گنج شہیدہ میں چند خبر ایک ہے مگر دو قبر علاہدہ بنی جانتے ہو کیوں دو قبر دور ہیں سب کی قبر گنج شہیدہ میں یہ دو قبر دور کیوں ہے تصور پیش کر رہا ہوں پہلی سماد ہو جائے کی انشاءاللہ ایک غریب حسین کی قبر اور ایک آقا عباس کی قبر وجہ جاتے ہو نا ان کی مید حسین لا پائے نہ حسین کی مید اٹھانے والا کوئی تھا جمعر کرنے بس ملی سماد ہو گئی میں نہیں دونوں بھائیوں کی قبریں فاطلے پر ہیں آج وہی حرم ہے کہا جاتا ہے جو آپ سارے دائی ان کو ملے تر ہے با جن دی قبر پر ساری بیوی پہنچی حسین کی لاحق پر پہنچتے ہی ہر بیوی نے اپنا کو گرا دیا بین شروع ہوئے بین شروع ہوئے اور اس کے بعد قبر کھولی حسین کا سر امام مظلوم نے ہاتھ میں لیا قبر میں اُترا بابا کے تر سے سر ملایا گہرام بپا ہو گیا قبر مگر جملہ بغیر لکھے سید سجان ہوتے نہیں آزا قبر حسین اللہ تی قد نات شان یہ اس حسین غریب کی قبر ہے جو پیاسا زبان کیا گیا لوہ داد رگریہ شروع ہے بین باعی سے ریدا ہو رہی ہے مگر سید سجان کے سبر کا تعمل اب تنامی وندل میں تھا ایک مرتبہ چھوکے وہ بھی اممہ کے بازو کو رہا بھی اممہ پس کیجئے کب تک رہتی رہی گا آخری مرزے میں سجاد نے ببی کے بازو کو زبان کیا اٹھایا وہ بھی اممہ کب تک رہی گا اب سبر کیجئے مگر زہل نے کہا یہ میرے بھائی کے میں کس کی خبر ہے ببی اممہ یعنی محمد کی خبر ہے یہ قاسم کی خبر ہے ارے ایک خبر بتا چکی کہا ببی اممہ اب رو چکی قبر بن چکی اب آخری مرلے ہے اب البدا کہیے جیسے جنرہ صورت زینب کھڑی ہو گئی کھڑی ہی کہتی بیٹا سب کی قبر تو بتائی میرے بھائی اب بھائی کی قبر تم نے کہا بنائی سجاد تم نے میرے بھائی اب بھائی کی قبر جہا بنائی بیگا تم قبر بنانے ہے جہا نہیں آئے دیں میرے لال بتاؤ جا جائے قبر جہا ہے بی امام نے کمر پہ ہاتھ رکھ ہو بھی امام چجا کی قبر تھوڑی دور پائے چلیے میرے ساتھ ساری بی بیوں کو یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے ساری بی بیوں کو ساتھ لے کے چلے جب تھوڑا فاصلہ رہ گیا زہنب نے بی 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 سب خادی میں کیا جملہ کہا توجہ کرنا دی تو بی بیو کرو بی بیو میرے بھائی سے سب بتا دی کہ رسل بادی گئی بتا دی چادر اتار گئی بتا دی نہ تازیان مارے گئے بتا دی نہ بازاروں میں کھڑے رہے بتا دی نہ درباروں میں کھڑے رہے مگر اے بی بی میرے غازی کو یہ نہ بتانا شکینہ کو زندان میں چھوڑ میرے خادی بھائی 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 آئے اللہ اللہ مندل تکمیل تک پہنچتی رہی جیسے زیند گئی زیند تواف کر رہی ہے تواف کر رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا تواف کر کے کھڑی بیٹا یہ بتاؤ یہ گرہ یہ قبر کی علامت تو نہیں ہے بھائی یہ قبر نہیں ہے یہ چچا باب یہ قبر ہے کہ میرا بھائی تو لنبے قد قامت کے تھا تم نے یہ گردال میں کیسے بھائی تک لگی بیمار نے بھائی 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 تھی ایک بھائی 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 جب میں تن کے نیچے ہات دانتا تھا جسم پارا پارا ہوا جا رہا تھا سارے آدھا لگ لگ تھے اے بھائی امہ میں میں منمول ہوگا ایک گودان خود کے اپنے چچا کے قبر منا دی واہ بھائی بھائی واہ حسائلہ واہ اج project اجیست 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 موسیقی